سوشل میڈیا پر بائک آٹ بینک الفلا ٹرپ ٹرینڈ بن گیا ہے بینک سالفی نے بینک کی چیک بک پھاڑ کے اور ایٹی ایم سٹوڑ کر تصمیر سوشل میڈیا پر پوس کی بینک الفلا کی انتظامیہ نے وضاحت بیان جاری کرتے ہو کہا کہ بینک کی عطیات لینے کے لیے کوئی محمود جاری نہیں کیا گیا قانون کے مطابق کسی بھی سفارت خانے کے اکانے کے اکانوں میں براہ راست عطیات نہیں لیے جا سکتے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ وضاحت سامنے آگئی ہے بینک الفلا کے جانب سے انہوں نے کہا کہ جو بھی کچھ ہے وہ رولز کے مطابق ہوا ہے سوشل میڈیا پر بائک آٹ بینک الفلا ٹرپ ٹرینڈ بن گیا بینک کے سارفین نے بینک کی چیک بک پھاڑ کے اور ایٹی ایمز کو توڑ کر تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دی ہیں بینک الفلا کے انتظامیہ نے وضاحتی بیان جاری کر دوے گاہے کہ بینک نے عطیات لینے کے لیے کوئی میمو جاری نہیں کیا قانون کے مطابق کسی بھی سفارت خانے کی اکانوں میں براہ راست عطیات نہیں لیے جا سکتے آپ کو اس حوالے سے بینک الفلا کا وضاحتی بیان سامنے آ گیا سوشل میڈیا پر بائک آٹ بینک الفلا ٹرپ ٹرینڈ بن گیا بینک الفلا کے انتظامیہ نے وضاحتی بیان جاری کر دوے گاہے کہ بینک نے عطیات لینے کے لیے کوئی میمو جاری نہیں کیا قانون کے مطابق کسی بھی سفارت خانے کے اکانٹ میں براہ راست عطیات نہیں لیے جا سکتے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ اب تک کامران چوہان سے جی کامران چوہان آگا کیجئے گا یہ آپ کو بتائیں کہ سوشل میڈیا پر بھرپور عوامی رد عمل کے بعد بینک الفلا کی وضاحت سامنے آئی ہے بینک الفلا کی جاری سے ایک علامیہ جاری کیا گیا تھا جو ایک افیشل اور انٹرنل میمو تھا تھی نومبر کا جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطین امبیسی کے اکاؤنٹ میں عطیات جمع نہ کرنے کی تمام جو متلکہ ان کے دپارٹمنٹ سے ان کو آرڈر کیا گیا تھا مگر ساری صورتحال کے بعد سوشل میڈیا پر بائیکارٹ بینک الفلا ٹاپ ٹرینڈ بنا بینک نے عطیات اس ساری صورتحال کے بعد سوشل میڈیا سارفین ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر بائیکارٹ بینک الفلا ٹرینڈ چلایا اور سارفین نے بینک کی چیک بک پاری اور ایٹی ایم سٹوڑ کر بھی تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کی جس کے بعد بینک الفلا کا ایک علامیہ سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بینک نے عطیات لینے کے لیے کوئی نہ لینے کے لیے کوئی میمو جاری نہیں کیا کانون کے مطابق سفارت خانے کے اکاؤنٹ میں براہ رات عطیات جمع نہیں کرائے جا سکتے اسی بھی قسم کے عطیات بینک کے مقرر کردہ اکاؤنٹس میں بینک کونین کے مطابق وصول کیے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں یہی پریکٹس ہوتی ہے اور اسی ساری صورتحال کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک میمو جاری کیا گیا تھا مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ فلسطین کے جو مظلوم فلسطینی ہیں ان کی مدد کے لیے کوئی عطیات جمع نہیں کرائے جا سکتے مگر جو امبیسی کا اپیشل اکاؤنٹ ہے اس میں عطیات جمع نہ کرانے کے حوالے سے بینک نے یہ وضع جاری کی مگر آپ کو یہ بتائے کہ سوشل میڈیا پر تحال یہ ٹرینڈ جاری ہے اور پائیکارٹ بینک الپلا کے حوالے سے ٹاپ ٹرینڈ اس وقت بھی جاری ہے کامران چوہان تفصیل سے بتا رہے تھے